بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سبق کا وقائدہ آغاز کرنے سے پہلے اس کے مرکزی کرداروں کے بارے میں جان لیجئے تجمل جو ایک امیر اور ایک سرمایہ دار شخص ہے اختر ایک غریب مصور ہے نیازی یہ بھی ایک مصور ہے اور اختر کا دوست ہے جو وقتاً فوقتاً اختر کو تصاویر بنا کر دیتا ہے اختر وہ تصاویر تجمل کو دے کر اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے نیازی کی اس کے ذریعے مدد کرتا ہے اور رعوف تجمل کا ایک پرائیویٹ سیکریٹری ہے جس کو تجمل نے اخبار میں چھپنے والے انعام کے خوشخبری کو کنفرم کرنے کے لیے اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجا ہے آئیے اب بقائدہ آغاز کرتے ہیں ڈراما لہو اور کالین ہمارے معاشرے میں سرمایہ دارانا ذہن اور فنکارانا احساسات اور جذبات کی اقاسی کرتا ہے تجمل ایک سرمایہ دار ہے اور اختر ایک مصور دو سال قبل اختر ایک تنگو تاریخ اور خستہ سے مکان میں رہتا تھا اس نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں مگر کوئی خاطر خواہ معافضہ نہ ملا ایک دن ایک نمائش میں اس کی ملاقات تجمل سے ہوئیں تجمل کو اس کی تصاویر بہت پسند آئیں اور وہ اختر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور رہنے اور مصوری کے لیے اسے الگ سٹوڈیو بھی فراہم کیا تجمل اختر کی بنائی ہوئی تصاویر کو بیچ کر دولت اور شہرت کم آ رہا تھا مگر جب اختر کو اس کا احساس ہوا کہ نمول اس کے فن کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس نے مصوری ترک کرنے کا ارادہ کر لیا اختر کے ایک غریب دوست نیازی کو اپنی بہن کے شادی اور گھر کے اخراجات کے لیے رکم کی ضرورت تھے اس نے اختر کو سمجھایا کہ میں تمہیں تصاویر بنا دوں گا اس کے بدلے میں جو تجمل سے رکم مصور ہوگی وہ مجھے دے دینا چنانچہ کافی عرصہ یہی ہوتا رہا ایک دن ایک تصویری مقابلے میں اختر کی تصویر کو پہلا انعام ملا تجمل نے جب اختر کو یہ خوشخبری سنائی تو اسے حیرت ہوئی کہ اختر بلکل بھی خوش نہیں تھا تجمل نے وجہ معلوم کی تو اختر نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ تصویر اور اس کے علاوہ دوسری کئی تصاظیر میری نہیں بلکہ نیازی کی بنائی ہوئی تھی تجمل نے کہا کہ اتنا عرصہ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے جبکہ اختر کا اسرار تھا کہ دھوکہ میں نہیں بلکہ تم دے رہے تھے ایک مصور کو اور دوسرا مصور کے فن کو اسی دوران تجمل کے سیفریٹری رعوف نے آ کر بتایا کہ نیازی نے خودکشی کر لی ہے اختر چلا کر تجمل سے کہنے لگا کہ نیازی کے قاتل تم ہو تم نے یہ قتل کیا ہے اور تم ہی اس کے مجرم ہو تجمل نے رعوف سے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اسے دھکے دے کر باہر نکال دو اور کسی پولیس ٹیشن یا پاگل کھانے چھوڑا ہو رعوف اسے زبردستی باہر لے جاتا ہے جبکہ تجمل اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا ہے اس طرح دولت اور شہرت کے قالین پر فن کا لہو بہن جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی